اسٹارٹ و تر نیمہ آپ اللہ ایم تارک حسین امید دیکھے آپ سا لوگ کی کہوں گے اور اپنا سٹیڈی سری سے کرنا ہی ہوں گے ہم گیس لاز کے بارے میں پڑھ رہے تھے گیس لاز ہم دو پڑھے ہوئے تھے ہم نے ایک گوائل سلا پڑھا ہوا تھا تھی کہ ایک چالی سلا پڑھا ہے آج ہم پڑھیں گے جنرل ایکویشن چالی سلا کی ہم نے کل اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا جسٹ ہم نے اس کے لاز کو پڑھا تھا چالی سلا کیا کہتا ہے اور اس کی اگر جنرل ایکویشن کی ہم بات کریں گے تو چالی سلا میں نے ہم پہلے بھی بائل لاز میں یہ چیز پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ V1 جو ہے ہمارا انیشل والیم ہوتا ہے T1 ہمارا انیشل ٹیمپریجر ہوتا ہے اور V2 ہمارا فائنل والیم ہوتا ہے اور T2 ہمارا فائنل ٹیمپریجر ہوتا ہے تو اس سے ہم اگر چالی سلا کو اپلائ کر کے یہ ایکویشن بنائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکویشن ہماری بن گئی اگر انیشل والیم ہے تو لا کے ساتھ سے چالی لا کے ساتھ سے یہ ایکویشن بنیں گی اگر فائنل ہم کنڈیشن پہ انیشل کنڈیشن فائنل کنڈیشن دیکھیں گے تو ہمیں یہ لا ملے گا تو یہ بائل سلا اور چالی لا ہمارے ہو گئے دونوں اگر آپ لوگو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم جو ہے ان دونوں ایکویشن کو کمبائن کر کے دونوں ایکویشن کو ملا کے ایک آئیڈیل گیس ایکویشن کو ہم جو ہے ڈرائیو کریں گے آئیڈیل گیس ایکویشن کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی ایکویشن ہے یہ گیسز کی ہی ایکویشن ہے یہ ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جو ہمارے وائل سلا اور چالیس لا ان دونوں کو اوبے کرتی ہے اور یہاں پہ ایک بات جو میں ابھی امپارٹن بتانے والا ہوں کہ ہم نے پڑھا ہوا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آئیڈیال گیس ٹھیک ہے آئیڈیال گیس ایکویشن اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ ایک جنرل ایکویشن ہے آئیڈیال گیس ایکویشن اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں پہ چالیس لاکھ ایکویشن ہم نے پڑھی بوائیس لاکھ ایکویشن پڑھی مگر یہاں پہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے یہ آئیڈیل گیس ٹھیک ہے یہ جو دونوں لاز ہوتے ہیں اور جو ہم یہ تیسرے کمبائن کر کے دونوں لاکھوں تیسرا لاکھ ایکیشن بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے لاز جو ہیں وہ آئیڈیل گیس کو اوبے کرتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ آئیڈیل جو ہمارے گیس ہوتی ہے وہ گیس ہوتی ہے جس کے جو مالیکلز ہیں جس کے جو ذرات مالیکلز ہیں ان کے بیچ میں فورس افرتیکشن اور اپلشن دونوں نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے اندر نہ تو فورس ایک دوسرے کو دھکیل نہیں کیا شکتی ہوتی ہے نہ ایک دوسرے کا اٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مطلب پوہت نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے مالیکلز کو وہ اٹریک کر سکیں یا ریپیل کر سکیں تو اسی گیس کو ہم آئیڈیل گیس کہتے ہیں ہمارے جتنی بھی ریال گیسز ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹرک بھی کرتی ہیں ریپیل بھی کرتی ہیں مگر ایڈیال گیس وہ ہی وہ گیس ہے جو ہماری ایڈیال کا مطلب سمجھ سکتے ہیں جو ہماری ہائپو تھریڈکل ہو ٹھیک ہے ہائپو تھریڈکل مگر ہم مطلب سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی گیس ہو سکتی ہے جس کا جو ہے نہ تو اٹریکشن فورس ہو اس کے اندر نہ تو ریپلشن فورس ہے جسٹ سوچ سکتے ہیں ایسی کوئی ریال گیس ہماری ورڈ میں ہے ہی نہیں جو 40 لاز کو اوبے کر رہے ان کو گیس کو تھکے تو ایسی کوئی ریال ہے نہیں اس لئے اس کا ہم آئیڈیال گیس کا نام لے سکتے ہیں پھر آپ لوگ ان کے محنن میں یہ گستن آ رہا ہوگا سر اگر ایسی کوئی گیس ہے ہی نہیں جس کو یہ لا دنوں اوبے کر رہے ہیں دنیا میں ورڈ میں ہم پڑھ کیوں رہے ہیں تو یہ گستن آپ کے محنن میں آ رہا ہوگا یہ آپ کے محنن میں آنا چاہیے ٹھیک ہے جب بھی یہ بات ہو نا کہ یہ چالیس را اور بائل را دونوں آئیڈر گیس کو عبے کرتے ہیں تو آپ لوگ کی مائنڈ میں آنے چاہیے سر اگر عبے کرتے ہیں تو ایسی کوئی گیس ہے ہی نہیں تو ہم اس کو پڑھنے کا کیا مقصد دائیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال جو ہے قسطن جو ہے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو قسطن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ اگر عبے نہیں کرتے ہمارے پیرا ٹیک ٹیبل کے اندر ایک سوٹھا ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اسی ایک سوٹھا میں سے کسی بھی ایلیمنٹ کو کیمیکل کو ایلیمنٹ کو یہ عبے کرتے ہی نہیں ہیں پھر ہم کیوں پڑھیں اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیونکہ جو ہمارے ریال گیسز ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک اگر یہ الاز ہم وہاں پہ ریال گیسز پہ لگائیں گے نا تو ایڈیل گیسز پہ جب یہ الاز کام کرتے ہیں تو ویسے ہی ریال گیسز پہ کام نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ جو ریال گیسز ہیں اس میں بہت سارے دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس کی اسٹرورز اس کے اندر کیریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ریزلٹ ہے وہ ریال گیسز کے اندر ایکیورٹ نہیں آئے گا اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں پہلے آئیڈیل گیسز کے بنیاد پہ پڑھیں گے ٹھیک ہے جو ہماری ایکویشن ہے ٹھیک ہے ہم نے نارمل ایکویشن بنا لی پھر اس کے بنیاد پہ اس کے اندازہ پہ اس کے حساب سے پھر ہم اس کو فردر ڈرائیو کر کر کے ان ایکویشن کو بائل چالزہ کو فردر ڈرائیو کر کے ہم ریال کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریال گیسز کو بھی اوپہ کر سکتے ہیں تو آئیڈیل گیس ایکویشن کو ہم ابھی ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم نے انٹروروڈکشن میں کروا لیا کہ یہ جو ہیں ان لی آئیڈیل گیس کو اوبے کرتے ہیں لاز اور آئیڈل گیس ہم کس کو کہتے ہیں وہ گیس ہوتی ہے جس کے اندر نہ تو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے نہ تو فورس آف رپلشن ہوتی ہے یہ چیزہ آپ کو مہیند میں رکھنی ہے ہر وقت یہ آپ کے پیپر میں ایم سی گیو میں انٹرویو میں کہیں بھی یہ کچھ پوشے جاتے ہیں آپ سے کہ جو بائیس لاہ اور چالیس لاہ ہے ٹھیک ہے یہ کون سی گیس کو توبے کرتے ہیں ریل کو یا آئیڈیل کو ٹھیک ہے تو ہمیں بتانا ہے آئیڈیل کو اگر پوشے کہ آئیڈیل کو کیوں کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ سر آئیڈیل گیس جو ہوتی ہے وہ ہماری ایک ہائپوترٹیکل ہوتی ہے ہم اس کو سوچ سکتے ہیں مگر ہمارے ورڈ میں ایسی کوئی گیس پریزنٹ ہے نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ فکس ویلیوز ہیں جو ہمیں ریزلٹ ملے گا وہ فکس ملے گا اگر ان ریزلٹ کو ہم ریل گیس کے ساتھ کمپریزن کریں گے تو دونوں میں ڈفرنس آئے گا وہ ریزلٹ جو تو جہاں پہ آئیڈیل گیس میں کلکلیٹ ہوگا وہ ریل میں اپلیکیٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لہ کو ہم آئیڈیل گیس ایکوشن کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈیل گیس اس ون وچو اوپے بہت بوالس لہ ان چارجل آئیڈیل گیس ایکوشن وہ ہے جو بوالس لہ وچارجل لہ کو اوپے کرتی ہے اور ان دنوں کو کمبائن کر کے ہم وہ بہت پ project option بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے بوالس لہ ہم نے پڑھا ہے جاریج لہ کو بوالس لہ میک ہےی اس وجہ پڑھا تھا جو والیوم ہے وہ انیورسلی کروشن لے شد ہوئی یہ کیوں کہہ grassroots لہ کے اندر بتا رہای تھا کہ یہ والیو ہوتا ہے کسی بھی گیس کا وہ انیورسلی کروشنل ہے بنیام پریشن کے ساتھ اگر آپ کا پریشر بڑھے گا تو الیوم ڈھٹے گا اگر والیوم بڑھے گا تو ترین شر کم ہوگا تو انورسل ہے کانسٹن کس پر ٹیمپریجر کانسٹن ہوگا میں نے بتایا کہ دو چیزوں کمپیرزن کریں گے تو دوسری اور جتنی تیسری ہوگی چوتھی ہوگی جس ایکویشن کے جتنے فیکٹر سے باقی فیکٹر جو ہیں وہ ہمارے کانسٹن ہوں گے اس میں ہمدر چینڈنگ نہیں آ سکتی اگر ہم ان دونوں کو کمپیرزن کر رہے ہیں مطلب والیم اور پریشر کا تو ہمارا جو ٹیمپریچر ہے اس کو ہم کانسٹن رکھیں گے اگر اس کو کانسٹن نہیں رکھیں گے تو ان دونوں کو والیم اور پریشر کے بیچ میں جو ریلیشن ہوگا اس کو ہم صحیح سے محر کر رہی نہیں سکتے اس کے بعد اگر چالیس لاکھ ہی بات کر رہے تو چالیس لاکھ کہہ رہا تھا کہ جو والیم ہے ڈائریکٹل پروپرشنل ٹیمپریچر کے مطلب ٹیمپریچر بڑھے گا تو وہ والیم بھی بڑھے گا اگر والیم بڑھے گا ٹیمپریچر بڑھے گا مگر تیسی چیزیں یہاں پہ آجیتے ہیں پریشر ان کا گئے اس کا پریشر ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے کانسٹن رکھیں گے پریشر کو چینج نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد کمبائننگ دونوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو جو والیم ہے وہ ڈائریکٹل پروپرشنل کس کے ساتھ ہے ٹیمپریچر ہم نے اوپر رکھا اور انورسلی پروپرشنل کس کے ساتھ ہے پریشر تو پریشر ہم نے اپن کے نیچے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ڈائریکٹ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے جو اپن میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ انورسل پروپرشنل ہم اگر اس کو ریئرین کریں ایکویل کی سائن دیں یہاں پہ اور کانسٹن کا ویلیو پوٹ کریں گے تو بھی ایزی کوڑ میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ہم جو کانسٹنٹ ہمارا جو پروپرشنل ہوتا ہے جب بھی ہم ایکویشن سے ہم ریموٹ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ دو چیزیں پٹ کرتے ہیں ایک تو ایکویل کی سائن دیتے ہیں دوسرا کانسٹنٹ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اگر اس کو جو پروپرشنل کی سائن ہے اس کو ریموٹ کر دیا یہاں سے تو ہم نے اس کی جگہ پہ ایکویل اور کانسٹنٹ پٹ کر دیا تو اس کو ہم پی وی ایزی کوڑ رٹی کر سکتے ہیں تو ہمارا ایسے ہو جائے گا یہ آر جو ہے ہمارا یہ جو کانسٹنٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کانسٹنٹ ہم نے آر لی ہوئی ہے یہاں پہ آر ہمارا کانسٹنٹ فکس ویلیو ہے یہ چینج نہیں ہوگا اس کا کیا ویلیو ہے ہم وہ آگے دسکس کریں گے تو اس کی جگہ پہ اگر ہم کانسٹنٹ کی جگہ پہ اگر ہم آر رکھیں گے تو ہم پی وی اسی کولڈ آر ٹی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے پی وی پی یہاں پہ اس کے ساتھ ڈیوائٹ کر رہا ہے ان دونوں کے ساتھ ڈیوائٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم پی کو ایکیل کے سیڈ لے کے جائیں گے یہاں پہ ڈیوائٹ کر رہا ہے یہاں پہ کیا کرے گا ملٹیپلائی کرے گا ہمارا یہاں پہ ملٹیپلائی کر رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ ہم نے آر پوٹ کر دیا کیونکہ آر کانسٹن جو ہمارا ہوتا ہے وہ آر ہوتا ہے تو پی وی اسی کولڈ کیا ہو جائے گا ہمارا آر کورڈ ٹی تو یہی ایکیشن یہاں پہ بنی ہمارے پی وی اسی کولڈ آر ٹی اور یہ جو ایکسپریکشن ہے اگر یہ ایک ایکیشن ہم فالو کر رہا ہے کسی بھی آئیڈیل گیش یہاں پہ لیکھا ہوں ان چیزوں پہ ہم جو ہیں ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے ہیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں جب یہاں پہ پڑھتے ہیں تو روڈ نہیں کرتے پھر اینٹرویو میں یہی چیز پیش ہو جاتی ہیں پھر انسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر ہم ون مول کی بات کریں مطلب فکس ویلیو کی ایک بات کریں تو ون مول ہم نے ان لے لیا ان کیا ہے نمبر آف مولز ہیں جتنے آپ نمبر آف مولز ہوں گے ایک ہوں گے دو ہوں گے تین ہوں گے اس کے وہ ان کی جگہ پہ پٹ کریں گے یہ نمبر آف مولز ہیں این کو ہم کہتے ہیں نمبر آف مولز ٹھیک ہے تو پی وی اس اکولڈ اینٹ فار این مولز آف ایننگ گیس ویر پی اس اکولڈ پریشر والیو بی اس اکولڈ والیو این ہمارے جو ہیں وہ نمبر آف مولز ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ہمیں فارمولا یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ پتہ میں جائے اگر ہم نے یہ فارمولا یہ ایک جنرل گیس سکیشن کا فارمولا ہے آپ لوگوں کو یہ مرد میں رکھنا ہے ہر وقت پی وی اس اکولڈ این آر ٹی ٹھیک ہے پی وی اس اکولڈ این آر ٹی ہمیں پتہ ہونے فارمولا تو ہمیں یاد کہتے ہیں پھر ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ پی کیا ہوتا ہے بی کیا ہوتا ہے اور این کیا ہے اور آر کیا ہے اور ٹی کیا ہے یہ ہم نے ون مول آف گیس کے لیے ہم نے ایڈیل گیس کے لیے کیا تو ہمیں پتہ ہے کہ پی جو ہے پریشر کو کہتے ہیں نمبرہ مول صافر گیس ہے اس کے بعد آر جو ہے ہمارا یہ ہمارا कانسٹنٹ ہے جو ہم نے پٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ہمارا کانسٹنٹ ہے یہ ہمارا کانسٹنٹ ہے ہم ہم یونیورسل گیس کانسٹنٹ کہتے ہیں جس کا ویلیو جو ہے وہ یہ ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اس کا ویلیو اور اس کا یونٹ یہ ہم سے پوچھے جاتا ہے اکثر کہ جو ہم نے پی بی ایک ایناٹی پڑھا ہوا ہے تو اس کا جو یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کا یونٹ کیا ہے جول پر مول پر کیلون اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جول لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد اپان میں لکھیں گے کیا لکھیں گے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا مول مول کو ملٹیپلائی کریں گے کیلون کے ساتھ اب جول جو ہے یہ ہمارا جو ہے جول جو ہے یہ ایک یونٹ ہے اس کے بعد یہ ہمارا مول ہے مول کیا ہوتے ہیں گز کے نمبر آپ مولز لیتے ہیں یہ ہم میرمنٹ کرتے ہیں مول کے فارم میں کلو گرام کے فارم میں کرتے ہیں مگر ہم یہاں پہ مول دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہمارا کیلون یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے کلو گرام کے لیتے ہیں اس کے لوگ ہوتی ہے ہماری تو یہ ہمیں یونٹ پتا میں چاہیے اب لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ جول پر مول پر کلو گرام کے لیتے ہیں پر کلو گرام کا مطلب بتا ہے یہ انوارس آپ دیکھ رہے ہیں نا مائنس ون مائنس ون اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جو یہاں پہ جول ہے نا جول کے نیچے لکھا ہوا ہے تب ہی اگر ہم اس کو اپان میں لکھیں گے تو یہ مائنس ون مائنس ون اس کے ختم ہو جائے گا آپ یا تو اگر سیدھا لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ continue multiplication میں اس کے اندر multiplication میں سمجھو ٹھیک ہے اگر آپ multiplication کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے مائنس ون اور مائنس ون دیں گے اگر اس کو divide میں لکھ رہا ہی ان دونوں کو divide میں نیچے وہ جائیں گے جس کے اوپر مائنس ون ہوگا اس کے اوپر پلاس ون ہے تو یہ نیچے نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا topic تھا کہ ہم نے equation drive کرنی جنرل gas equation جس کو کہتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے پوری بات کی کہ آپ کو اگر theoretical paper میں یہ چیزے پوچھی جائیں گے پی بی اینا ٹی ہم نے کیسے drive کیا تو ہم نے یہاں پہ drive کیا آپ نے دکھا کہ ہم نے 42 40 دونوں کو combine کر کے یہ ہم نے drive کھ لیا ہمارا drive ہو گیا اس کے بعد اگر ہمیں جو mcq میں پوچھا جاتا ہے یا interview میں پوچھا جائے گا ہمیں صرف اس میں پوچھا جائے گا کہ جنرل گی سو کیشن کا فارمولا بتائیں تو اس کے بعد جو یہاں پہ value اور unit ہمیں ہر وقت یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ دو تین ہیں یہ آپ mind میں رکھنی ہیں اور اس کی اگر تیورٹی ہوگا تو وہاں پہ derivation پوچھے گا derivation میں آپ کو کیا کچھ بھی نہیں لکھنا یہ چیزیں لکھنی ہیں بس دونوں کو کمبائن کرنے کے بعد ہم نے کو ریمو کرنا ہے تو ہماری کوشن آئے ہوگی ہیں اس لئے اس میں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم fix amok گیس لیں گے مول لیں کسی گیس کے دو ہم نے ایڈ کر لیا آپ کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ نہیں شروع کریں گے ہم انشاءاللہ کل جو ہیں انشاءاللہ شکریہ